اگلا بند جو ہے وہ ہے راشت واد اور بہل واد ابھی تک ہم نے راشت واد پڑھا اب ہم بہل واد کو بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے اس میں بہل واد کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہمیں اتحاس کے ان پننوں پہ جانا پڑے گا جن کا سمبند انیسویں شتابدی سے ہے انیسویں شتابدی کا ایک جک ایک گھٹنا کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں بہت اہم گھٹنا جسے وی اینا کانگریس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وی اینا کانگریس کی بیٹھک کا ادیش میں نے بتایا تھا کہ نیپولیون کی پراجت ہونے کے بعد یورپ کے نقشے کو نئے دھن سے بنانا ریڈراؤ ڈا میپ آف یورپ ارثات نیپولیون نے ایک کے بعد ایک وی اینا کشیتروں کو جیت کر جہاں اس نے ایک نئے سامراجی کا نرمان کرنے کی کوشش کی تھی وہیں اس کے پراجے کے بعد وی اینا کانگریس کے وی اینا کانگریس کے وی اینا کانگریس کے راشتروں کے نیتاؤں نے یہ تیہ کیا کہ سمیہ آ گیا ہے جب ایک راشتر ایک راجی کے صدحان کے طرح کارک کیا جائے اور اس پرکار بہت سارے راشت راشتوں کا پرادر بھاؤ ہوا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گھٹنا کرم چل رہا تھا جس کی اور میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا اور وہاں تھا کہ یہ جو آپ کھیتر دیکھ رہے ہیں جسے جامنی کہتے ہیں پور میں جامنی اتت میں نہیں تھا there was no nation called the name جامنی پرشا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے ان چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جیسے بھارت میں لگ بھگ چھے سو ریاستیں تھیں اسی پرکار جامنی کھیتر میں اس سمیہ بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں بسمارک جو پرشا کا نیتہ تھا اس نے تیہ کیا کہ ایک راشت ایک راج کی تھیوری کے تحت جہاں پر جامن بھاشا سے جلے لوگ رہتے ہوں ان کو ایکی کرت کیا جائے اور اس ایکی کرن کی پرکریہ میں اس نے ویبنک چھےتروں کو پرشا میں ملایا اور انتتہ اٹھارہ سو پچھوٹر پچھتر آتے آتے اس نے جامنی نام کے ایک دیش کی ستھاپنا کی ایک راشت کی ستھاپنا کی پرشا اور قریب چھے سو ریاستیں انہوں نے مل کر ایک نئے راشت کا نرمان کیا جس کا نام جامنی پڑا اور اس کے نرمان کی پرکریہ میں بسمارک کو کئی یدھ لڑنے پڑے کئی دیشوں کو پراجت کرنا پڑا آدھی آدھی وہ دوسری بات ہے اسی بسمارک کے ایکی کرن کے قارن بھارت میں بھی جو کارے سردار پٹیل نے کیا ایکی کرن کا دیش کے ایکی کرن کا جہاں انہوں نے چھے سو ریاستوں کو بھارت میں شامل کرنے میں سفلتہ پائی اسی کارن سردار پٹیل کو بھی سردار والب بھائی پٹیل کو بھی بھارت کا بسمارک کہا جاتا ہے تو بسمارک نے ایک ہی کرت کیا اور اس پرکار جرمن راشت کی ستھاپنا ہوئی دوسری اور راشترواز کی پرچورتہ کے کارن راشترواز کے بڑھتے پربھاو کے کارن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ انکھ شیطروں میں بھی ایکی کرت ہوتی گئیں اور برہت راشت کا نرمان ہوا بڑے بڑے راشت راجیوں کا نرمان ہوا راشت کا تو ہوا ہی لیکن یہ راشت راجیوں کا نرمان کال کہا جاتا ہے جو وینا کانگریس کے بعد دیکھا گیا ان راشت راجیوں کے نرمان کا مارگ پرشست کرنے میں راشت واد کی بھاؤنا تھی جامنی کا ایکی کرن اٹلی کا گٹھن جہاں پر گیری بالڈی جیسے لوگ ہوئے انہوں نے ان دیشوں کو ایک راشت ایک راج کے تحت ان کا ایکی کرن کیا ان میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملایا اور یہ سب اس لیے سمبھا ہوا کیونکہ راشت واد اپنے صدرد طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اس ایکی کرن اور صدردی کرن کی سمبھاونا اس لیے تھی اور یہ اس لیے ہو پایا کیونکہ راشت واد کی پرکریہ بہت تیزی سے چل رہی تھی نئے راشتوں کے لوگوں نے اپنی نئی راجنیتک پہچان بنائی نئی راجنیتک پہچان ارجت کی نئے نئے راشتوں کے روپ میں ان کا ادھے ہوا اور راشت راج کی صدرستہ پر آدھارت ہو گئی تو اس پرکار راج راشت کے ادھے کا کال پوسٹ وینا کال کو مانا جاتا ہے ایک اور جہاں بریحت راشت راجیوں کا نرمان ہو رہا تھا وہیں اس کے دوسرے پہلو بھی سامنے آ رہے تھے راشت واد نے بڑھتے ہوئے راشت واد نے اتکٹ نشتھاؤں کے ساتھ کچھ گہرے ودویشوں کو بھی پریریت کیا کچھ گہری کڑوائیوں کو بھی بڑھایا جنتہ کو جہاں ایک اور جوڑا جرمنی میں اٹریلی میں اور کچھ انکھ شیطروں میں وہیں یہ بھی دکھا گیا کہ اس نے جنتہ کو ویبھاجد بھی کیا یعنی ایک اور جہاں راشت واد بریحت راشت راجیوں کو جنم دے رہا تھا وہیں دوسری اور ویبنس سمدائیوں میں ایک کڑوائہڈ کٹوٹا بھی پیدا ہو رہے تھے اتی اچاری شاسن سے مکتی تو کہیں اس کا ویرود ہو رہا تھا اور کہیں اس کو لے کر انیک ید بھی ہوئے تھے تو دونوں پرکریائیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں بریحت راج راشتوں کا نرمان اور ساتھ ہی ساتھ ان راج راشتوں میں رہنے والی تانہ شاہی پربریتی کو لے کر ان راج راجیوں میں رہنے والی الف سنکھیک لوگوں کے دوارہ ویبنس طرح کا ویدرو ویبنس طرح کا ویرود اور کئی بار اس نے ید کی ستھی نرمت کی اور ید ہوئے یہ ستھی انیسویں شتابدی کے انت تک چلتی رہی جہاں ایک اور ایک ہی کرن کی پکریہ چل رہی تھی وہیں دوسری اور ان کھیتروں میں رہنے والے جو الف سنکھیک تھے تتھا کہتے الف سنکھیک ان کی پریشانیاں بڑھتی جارہی تھی تو بیسویں شتابدی کا جو آرمب ہے اس کال میں ہم دیکھتے ہیں آسٹری آئی ہمیری آئی اور انیس سامراجیوں کا پتن آسٹری آئی ہمیری آئی اور ساتھ ہی انیس سامراجیوں کے پتن کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے آخر ہٹلر اور مسولنی ان لوگوں نے بعد میں سامراج واج کو ہی تو بڑھاوا دیا تھا ایک راشت ایک راجی کے نام پر تو ہم پرارم میں بیسویں شتی کے پرارم ہوتے ہوتے یعنی ہٹلر مسولنی کے آنے کے قریب تیس واج چالیس واج پورت ہی ہم اس کے پتن کی پرکریہ دیکھتے ہیں سامراجیوں کے پتن کی پرکریہ اور اس پتن کی پرکریہ کے پیچھے بھی راشت واد کی ہی بھاؤنا تھی ارثات راشت واد کی بھاؤنا جہاں انیسویں شتابدی میں وسترط راج راشتوں کو جنم دے رہی تھی وہیں راشت واد کی بھاؤنا بیسویں شتابدی میں راشتوں کو توڑ بھی رہی تھی ایسے راشتوں کو جہاں پہ سامراج جواد کی بھو آ رہی تھی ایسے راشتوں کو جہاں تانہ شاہی کی بھو آ رہی تھی ایشیا اور افریقہ میں بریٹش فرانسی پرچگالی یہ سامراج ٹوٹ چکے تھے اور ان کے پیچھے بھی راشت واد کی بھاؤنا تھی بھارت کی ہم بات کریں اور بھارت جیسے ان پچاسوں اپنیویشوں کی بات کریں تو اس اپنیویش شاسن کے خلاب جو بھی سنگھرش تھا اس کے پیچھے راشت وادی بھاؤنا ہی تو تھی بھارت میں آتما نرنے کے صدحان کے تحت جتنے بھارتی وش بھر میں پیلے تھے انہوں نے جو آندولن چھیڑ رکھا تھا اسے سوتنترطہ آندولن ہی تو کہتے ہیں اور اسی طرح کے سوتنترطہ آندولن افریقہ اور ایشیا کے ان شتابدی کے پرارم میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے راجیوں کا پتن انیس شتابدی کے پرارم میں ہم نے دیکھا راشت واد کے نام پر بڑے بڑے راجیوں کا نرمان اور بیسوی شتابدی میں لگ بھگ سو ورش ہوتے ہوتے ہم پاتے ہیں کہ راشت واد کے نام پر ہی یہ بڑے بڑے دیش ٹوٹنے لگتے آخر ایسا کیوں اس کے پیچھے وہی کارن تھے جو پکش اور وپکش میں میں آپ کو وچارکوں کے ترک کے روپ میں بتایا ہے آتما نرنے کے صدھاند کو لے کر نرنے کا صدھاند اسی لئے بہت مہت پونڈ ہو جاتا ہے اور کیا مانا جائے جس پر ہم پور میں بات کر چکے ہیں سو اس پر دیکھتے ہیں کہ سو ورش کے کال میں جہاں ایک ہی کرن کی پرکریا چل رہی تھی وہیں بعد میں بہل واد بھی راشت واد کے کارن ہی سام رہا دا حالان کی ایک راشتری تھا ایک راج کا آدرش پایا نہیں جا سکتا پراپ نہیں کیا سکتا کنت انیک راشتری سموہوں کو کچھ ادھکار دیے جانے چاہیے ایسا لوگوں کا وچار ہے میں پھر سے بتا دوں کہ ایک اور جہاں صدحان تتا ادھکتر لوگ اس بات پر سہمت ہیں خاص کر گت سو ورشوں کے گھٹنا کرم کو راجک کا صدحان گیر ترک سنگت ہے تو بھی ان کا کہنا ہے کہ راشتری سموہ کو کچھ ادھکار ملے راشتری سموہ یعنی کسی ایک راشت سے جلو ہوئے لوگ جو یہاں وہاں سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں انہیں کچھ ادھکار دیے جانے چاہیے یدی ایسا ہوتا ہے تو ایک ہی کرن کی پرکریا اور پھر اس کے بعد پتن کی پرکریا جو ہوئی ہے ایسے گلت پرنام دش پرنام نہیں ہوں گے تو کیا کہنا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ ادھکاروں کے تحت راشتری سموہ کو دیے جانے والے ادھکاروں کے تحت انہیں اپنی بھاشا اور اپنی لپی اپنی سنسکرتی کو سنرکشت کرنے کا ادھکار ہو یعنی یدی ہم کسی انہ سنسکرتی بہول کھیتر میں رہ رہے ہیں تو اس minority کو اس الف سنکھ کو وہ ادھکار ملے جس کے تحت وہ اپنی بھاشا اپنی سنسکرتی اپنی لپی کو بچائے رکھ سکیں اور اپنی دوسری بات اپنی سنسکرتی اور ریتی ریوازوں کو بنائے رکھنے کا ادھکار ارخ پہلا ادھکار تو ہو گیا اپنی بھاشا اور لپی کو سنرکشت رکھنے کا ادھکار دوسرا ہو گیا اپنی سنسکرتی اور اپنے ریتی ریوازوں کو بنائے رکھنے کا ادھکار ارثات وہاں کی تانہ شاہی پرورتی وہاں کی راجنیتک ویوستہ ان الپ سنکھیکوں کو یا دوسرے راشت کے رہنے والے ان شموہوں کو اس بات کے لئے ویوش نہ کرے کہ وہ وہیں کی سنسکرٹی میں ڈھلیں وہیں کے ریت ریواج کا پالن کریں وہیں کی لپی یا بھاشا اپنائیں اچھی بات تو یہ ہوگی یا دی ان لوگوں کو ایسے سموہوں کے چھترے بطرے لوگوں کو چھترے بطرے ہوئے لوگوں کے سموہوں کو انہیں اپنے راشت کی بھاشا لپی سنسکرٹی ریت ریواج ادھکو رکھنے کا سنیوجت کرنے کا بڑھانے کا ادھکار ہو تیسری بندو جو ادھکاروں کی بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا ادھکار دیے جانے چاہیے اس میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے دھرم اپنی دھرمک سنسکران اور انہیں سنسکرانوں کو سنرکشت رکھنے کا ادھکار ملے اپنے دھرم کو بچائے رکھنے کا یدی میں کینیڈا میں ہوں تو مجھے عیسائی بننے کے لئے بیوش نہ کیا جائے مجھے ماتر انگریجی میں بولنے کے لئے بیوش نہ کیا جائے مجھے اپنے دھرم کے پچار پسار کا ادھکار دیا جائے مجھے اپنے تیوہاروں اپنے ریتی روازوں کا پالن انو پالن کرنے کی سوطنترتہ ہو اور یدی ایسا ہوتا ہے تو نشتر روپ سے راشتر پنپ سکتے ہیں ریتی رواز اور سنسطانوں کی رکھشہ کہ یدی بات کریں تو وہ تب تک کی جا سکتی ہے جب تک کی جن کلیان میں سہایک ہو یہ بات سنشت کرنا جروری ہے سنکھیکوں کو کہ وہ اپنے ریتی رواز اپنی سنسطان آدھی کی رکھشہ بھرسک کر سکتے ہیں بشرتے وہ جن کلیان کے لئے ہوں پاکستان کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا کارن جدی ہم بات کریں بھارت کے سنظر میں کہ پاکستان ٹوٹا کیوں تو وہ یہ تھا کہ وہاں کے تانہ شاہی شاسک پورو پاکستان کے جو آکانکشائیں تھیں پورو پاکستان کے لوگوں کی جو اچھائیں تھیں ان کو فوجی بوٹ سے فوج کی مدد سے اسے کچلنے کا پریاس کیا گیا میں بات انیس سو سیتالیس کی نہیں کر رہا ہوں اور اگر ہم انیس سو سیتالیس کی بھی بات کریں تو پاکستان کا ٹوٹنا ایک راشت ایک راج کے تحت کچھ حد تک مانا جا سکتا ہے کیونکہ مسلم بہل جنتہ ایک خاص دھرم کی جنتہ اپنے دھرم کے نام پر ایک الگ راشت ایک الگ راج چاہتی تھی لیکن ابھی فی الحال میں بات کر رہا ہوں انیس سو اکھتر کی جب پاکستان ٹوٹ کے دو حصوں میں ہوا ایک پسٹمی پاکستان اور ایک بانگلہ دیش بانگلہ دیش پور میں پور پاکستان کہلاتا تھا اور وہ پاکستان کا ہی حصہ تھا سوال یہ آخر یہ ٹوٹا کیوں کیوں پوروی پاکستان کے رہنے والے لوگ اس بات کے لیے بیوش ہوئے کہ وہ اپنے کو پاکستان سے الگ کریں اور اس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں نے پران گواں آئے کتنے لوگوں کی شہید ہوئے اس کے پیچھے کارن ایک ہی ہے اور وہ کارن ہے کہ پوروی پاکستان کی اپنی الگ سنسکریتی تھی وہاں بانگلہ دیشی جسے ہم کہتے ہیں وہاں کے جو لوگ تھے بانگلہ دیشی جو کافی کچھ بینگالی کلچر سے جڑے ہوئے تھے پشمی بنگال کی سنسکریتی سے جڑے ہوئے تھے وہاں کے لوگوں کا جیون شیلی وہاں کے لوگوں کے ریتی رواج وہاں کے لوگوں کی پرمپرائیں یہ سب پاکستان سے الگ تھی پشمی پاکستان دھرم کے نام سے دونوں اسلام کے انویائی تھے لیکن سنسکریتی کی ادھی بات کریں تو دونوں کی پرمپرائیں بالکل الگ تھی اور اس کو کچلنے کا پریاست پشمی پاکستان کے سینک تانہ شاہوں نے کیا اسی کا پرنام تھا کہ بانگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا انہوں نے وہاں کے لوگوں کی جو بانگلہ بھاشا تھی جو وہاں کے سنسکریتی تھی اور جو پرمپرائیں تھی اس کی رکشہ کرنے کے بدلے پشمی پاکستانی فوج اس کو کچل رہی تھی ان کی سنسکریتی کو پوری طرح عمول چل روپ سے نشٹ کرنے کا پریاست کر رہی تھی اسی لیے اتیاچار ہوئے اور اس اتیاچار سے پیڑت لوگوں نے پھر شیخ مجیب الرحمن جو بعد میں ستنٹر بانگلہ دیش کے پہلے پدھان منتری بنے انہوں نے ودروہ کیا ان کے نترت میں ودروہ ہوا اور یرد میں پاکستان پراجت ہوا سولہ دسمبر اکھتر کو بانگلہ دیش نام کا نے راج کا جنم ہوتا ہے تو آخر یہ جو گھٹنا کا ویورن ہے یہ بھی اسی راشتیوات کا ہی ایک پرنام ہے راشتی بھاونہ کے پرنام ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنی سونسکریتی اپنی پرمپرائیں اپنی آکانکشائیں اس کو پانے کے لیے اس کو سنرکشت رکھنے کے لیے سوطنت رہنا چاہتے تھے اور پشتبی پاکستان کی سرکار وہاں کی فوج ایسا نہ کر کے ان کے ساتھ الٹا اتیہ چار کر رہی تھی اس لیے بنگلہ دیش اکتیتو میں آیا اس اداہرن کے بعد اور جرمنی کے ایک ہی کرن کی گھٹنا کا جکر جاننے کے بعد تھوڑا سا اب ہم جانیں اب ہم یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ راشترواد ایک اور جہاں اچھا ہے وہاں کچھ برا بھی ہے اچھا ہے تو کب تک اور برا کب ہو جاتا ہے راشترواد کی لگام کہاں تک رہے یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے ایک اور جہاں راشترواد نے انیسویں شتابدی میں ایک ہی کرن کی پکریا کو بڑھاوا دیا نئے نئے راشتروں کا نرمان ہوا راشتر راجیوں کا وہیں بیسویں شتابدی میں اسی راشترواد نے ہی ویبن دیش کے لونگوں کو ویوش کیا راشترواد کے نام پر جو اتیاچار جو تانہ شاہی جو جو پرکریا جو چل رہی تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اور اسی کا پرنام تھا افریقہ اور ایشیا کی دیشوں کی بڑی سنخیہ میں ست انترتا ہو تو اب ہم اگلے بندو پر اس کا مطلب ہے ہم راشترواد کے گن اور دوشوں کو ایک بار کرمبد طریقے سے سمجھ لیں راشترواد کے گنوں کی یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ کافی کچھ سپشٹ ہو گیا ہے لیکن کرم وار پہلا راشترواد نے ہی ایشیا اور افریقہ کے دیشوں میں مکتی آندولن کو جن دیا بھارت کی ستنتہ کاشرے بھی کافی کچھ ان راشتروادی ویچاردھاروں کو جاتا ہے ویچاردھارا کو جس نے پورے بھارتیوں کو ایک ہی کرت کیا ستنتہ سنگرام کے سنگھرش میں سب کو ایک جھنڈے کے تلے ایک نترت کے تلے آنے کے لیے جس نے لوگوں کو پریریت کیا ایسی بھاونہ لوگوں میں جگائی تو افریقہ اور ایشیا کے دیشوں کی ستنتہ کا شرے راشترواد کو جاتا ہے جب تک سبھی دیش ستنت نہیں ہوں گے تب تک ستنتہ سمانتہ اور وش و شانتی اسے ہم پا نہیں سکتے ہیں دوسرا گن راشترواد کا یہ راشترواد ہی تھا جس نے سامراج جواد کے چنگل سے دیش کو بچایا ہے دنیا کو بچایا ہے آج بیسوی شتابدی اکیسوی شتابدی بیسوی شتابدی کے مدکال آتے آتے ہم نے دیکھا سامراج جواد کا پتن اس کے بعد سامراج جواد نے دوسرے روپ میں پھر اپنا پربھاو بڑھانے کی کوشش کی جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیالیزم لیکن وہ دوسرا مددہ ہے فی الحال ہم اتنا جان لیں کہ سامراج جواد جس روپ میں ہم نے جانا ہے اس کے پتن کا اس کی سماپتی کا قارن ہے بڑھتا راشترواد سو دوسرا اچھا گون دوسرا گون جسے ہم اچھا مان سکتے ہیں راشترواد کا وہ ہے کہ وشو کو سامراج جواد کے چنگل سے بچانا جو پرانی آپنیویشک ویوستہ تھی جس میں مانو کے سکھ کو بلکل در کنار کر دیا گیا تھا جس میں مانو کے کلیان کی بھاؤنا بلکل نہیں تھی بلکہ شوشن اس سامراج جواد میں نہت تھا شوشن بنام کلیان میں شوشن جہاں اس سامراج جواد میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ سماپت ہوتا ہے راشترواد کی بھاؤنا کے کارن ہے تیسرا گون راشتری بھاؤنا سے جو راج نرمیت ہوتا ہے راشتری بھاؤنا سے راشتر کی بھاؤنا سے جو راج بنتا ہے وہ ستھائی رہتا جو بردستی ہم نے کچھ کھیتروں کو ملا کر ایک راج بنا لیا اور اس کھیتر کے اندر رہنے والے لوگوں میں ایک دوسرے کے پرتی سمرپن کی ایک دوسرے کے پرتی سہیوگ کی ایک دوسرے کے پرتی سمبندھوں کی بھاؤنا نہ ہو تو ایسے راج ستھائی نہیں ہو سکتے دوسرے ارث میں دوسرے شبدوں میں راشتری بھاؤنا راج کو استھائی بناتی ہے راج کے نرمان کو استھائیتو دیتی ہے ان راجیوں دوارہ بنائے گئے کانونوں کا وہاں کی جو جنتہ ہے وہ سوہبھائیوک روپ سے پالن کرتی ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کانون کسی سامراج وادی طاقت دوارہ نہیں بنائے گئے بھارت ایک راج بنا اور بھارت کی راشتریتہ سے جڑے ہوئے لوگوں کی مدد سے یہ راج بنا تو اس لیے یہاں پر جو بھی کانون بنتے ہیں اسے یہاں کی جنتہ سہر شکار کرتی ہے وہ یہاں کہ راج دوارہ یہاں کی سرکار دوارہ بنائے گئے کانونوں میں کتائی سامراج واد کی بو نہیں دیکھتی اور اسے ایک پراکرٹک روپ سے سکھکار کرتی ہے ایسا نہیں سمجھتی کہ یہ کانون پر تھوپے جا رہے ہیں بلکہ اس میں اپنی سہمتی دیکھتی ہے اپنے پرتنی دیوں کے مادیم سے جو لوگ تنتر میں جو کانون بنائے گئے ہیں وہ اس میں اپنے کو سہبھاگی پاتی ہے آپ لوگ جن سکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں کے نیم کانون کو بنانے میں وہاں کی ویوستہ کو بنانے میں وہاں کے ودیارتیوں کی سہبھاگیت ہے تو نیم کانون کے پالن میں اس کے سنچالن میں بہت سرلتا رہتی ہے لیکن یدی یہ نیم کانون آدھی اوپر سے تھوپے جاتے ہیں تو اس کا ویروض ہوتا ہے اس بات سے تو آپ سہمت ہیں اس لئے اس بات کا پراؤدھان ہے کہ چھاتر سنگ کے مادیم سے یا چھاتروں کے ویچاروں کو انجریے سے لے کر اس سکول کی ویوستہ میں شامل کیا جائے ان کے ویچاروں کو یہی بات راشترواد کے مدد پر بھی ہے کہ راشتری بھاونہ جدی ہے تو رج ستھائی ہوں گے راشتری بھاونہ سے بنے گئے قانون سکھم روپ سے لگو ہوں گے کیونکہ وہ تھوپے نہیں جاتے دوسرے وشت سے پہلے اپنیویش یا پرادہین راشتروں میں ایک بڑی کہاوت بڑی مشہور تھی دوسرے وشت سے پہلے اپنیویش میں یہ کہاوت بڑی مشہور تھی کہ شویت یونین لوگوں کے ایک ہاتھ میں چابک ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رومال کیا ارت ہے اس کا دوسرے شبدوں میں پرادہین راشتوں کی جنتہ کو ستایا جاتا چابک ہوتا ہے اور رومال ہوتا چابک سے مارو اور رومال سے آنسو پوز دو ایسی ستتی ہوتی ہے تو ایسی ستتی سے نرمت رج اس تھائی نہیں ہو سکتے پرادہین راشتوں کی جنتہ کو ستایا جائے گا یہ بات سکتی ہے جہاں پر تھوپنے کی پرکریہ کے مادیم سے راجی کا نرمان ہوا ہو تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ راشت واد کے گن کون کون سے ہیں اچھے گن کون کون سے ہیں آپ راشت واد کے کچھ دوشوں کی اور بھی دھیان دیں ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دوسرے پہلو کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ واقعی یاد رکھیں جو اناد کال سے بولتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی عطی بری ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہی چیز کیوں نہ ہو ہم پوشتک چیزیں کھا رہے ہیں لیکن اتیاد پوشتک چیزیں کھائیں پوشتکتہ کے نام سے اتیاد کھائیں ان چیزوں کو وہ برا ہے دھن پریابت دھن اچھی بات ہے پریادی جرورت سے زیادہ دھن ارجت کر لیے تو اس کے دش پرنام ہم کو آپ کو سب کو پتا ہیں اسی پرکار راشتو واد کے دوسرے پہلو کی بات کریں یعنی راشتو واد کے دوش وں کی بات کریں تو اس میں کچھ بندو ہیں جس میں پہلا بندو ہے کہ راشتو راج کا آدرش انہیک کٹھنائیاں اتپن کرتا ہے راشتو راج یعنی ایک راشتو ایک راج کا جو آدرش ہے اس کی کئی کٹھنائیاں ہیں جس کا جکر ہم پور میں کر چکے ہیں پرتی راج میں ایک سے زیادہ راشتری سمدائے کے لوگ رہتے ہیں اس لیے وشو شانتی کو بنائے رکھنے کا سب سے اچت اپائے ہے کہ راج کے بھیتر ویوین راشتری تاؤں کو سممان ملے ویوین راشتری تاؤں کے ساتھ سامن جس پور رہنے کا ویوہار ہو تو راشتر واد کا پہلا دوش یہ ہے کہ اپنی سیمہ لانگ جاتا ہے جسے میں نے زنگو اگدم بتایا آپ کو زنگو اگدم اتی راشتر واد تو وہاں پر آپ ایسی ستھی میں بھن 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 راشتری سمدائے جو آپ کے ہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ سممان پور ویوہار نہیں کرتے جس کی الٹی پرکریا ہوتی ہے تو راشتر واد کا پہلا دوش سممان پور وق یا دوسرے راشتری سمدائے وں یہ اتی راشتر واد یا اکرامک راشتر واد اگریسیو نیشنال ایک طریقے سے گھرنا کو جن دیتا ہے میں اپنے ہی راشت کے بارے میں بار بار گنگان کروں تو ارثات میں دوسرے راشت کو نچلا مان رہا ہوں ہین رشت سے دیکھ رہا ہوں ہے مان رہا ہوں اپ مانت کر رہا نہیں فرانسسکو فرانکو نے دیش بھکتی کو وستار واد کہا تھا فرانسسکو فرانکو ایک بہت پسید راج نیتہ تھے انہوں نے اسے وستار واد کہا ایکس پانشن ازم وستار واد کی پر بہت واد نیتی کے قارن سوتانتر دیشوں پر اپنا آدھی پت ستھاپس کرنے کے لیے نہ جانے کتنے یدھوے نہ جانے کتنا وناش ہوا اور کتنی تباہی ہوئی تو یہ جو زنگویزم ہے یہ جو اگریسیو نیشنالیزم ہے یہ جو اتی راشتووادی بھاونہ ہے یہ راشتوواد کا ایک دوش ہے کیونکہ اس کی سیمہ راشتواد بیچ کی جو سیمہ ہے لکش رکھا اسے کہاں کھینچا جائے یہ ہمارے اپنے ویویک پر نرپر ہے وہاں کے شاسن کے ویویک پر نرپر ہے اور ساتھ ہی وہاں انی راشتروں کے سمو کے رہنے والوں کو بھی کتنا ادھکار دیا جائے یہ بھی بہت مہت پورن ہے جدی انہیں بھی زیادہ ادھکار دے جاتے ہیں تو اس کی اپنی کچھ دوسری برائیاں شروع ہوتی ہیں تو اس پکار اس کے بھی ادھکاروں کے بھی دو پہلو ہیں تو دوسرا بند سپشت ہو گیا کہ آکرامک راشترواد جو ہے راشترواد آکرمکتہ کی اور بڑھ جاتا ہے اور ورطمان جو دنیا ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک کرن کی اور بڑھ رہی ہے جو راشتروں کی سیمائے ہیں دیشوں کی سیمائے ہیں وہ کمزور پڑھ رہی ہیں دوریاں تو کم ہوئی گئی ہیں آواغمن کے سادنوں کے کارن سنچار مادموں کے کارن بھوتک دوریاں بھلے کم نہیں ہو پر جو مانسک دوریاں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں سنچار اتپادن ویعپار اور ویت کے معاملے میں بھی پوری دنیا میں ہم پائیں گے کہ لگ بھک ایک جیسی نیتیاں ہیں اور یہ پورے وش میں لگ بھک ایک جیسی نیتیوں کا پرنام ہے کہ دنیا اب ایک ہو رہی ہے سب جگہ کی جو آرث دنیا میں رہ رہ ہیں گلوبل ویلیج جسے کہتے ہیں گلوبل ویلیج اور یہ دنیا ایک طریقیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایک اور یہ سمٹ کے چھوٹی ہو گئی ہے اور دنیا میں ایکتہ کا ابھیان چل رہا ہے تو دوسری اور راشت راج کی او دھارنا بھی شکت شالی ہو ہے ایک اور جہاں دنیا ایک ہی کرن کی اور بڑھ رہی ہے ایک اور جہاں دنیا ایک دوسرے سے نکٹ سے نکٹ سے نکٹ ہوتی جاری ہے وہ ہی دوسری اور راشت راج کی او دھارنا بھی دنوں دن شکت شالی ہوتے جاری ہے اس کا صدحانت بھی کچھ دیشوں میں مجبوط اور مجبوط ہوتا چلا جا رہا ہے پرنام کیا ہو رہا دیش وشو کے ایک کرن میں راشت وات کی بھاونہ جو بادھک بن رہی ہے بھارت کے لوگ بھارتی راشت وات کی بات کریں امریکہ کے لوگ امریکی راشت وات کی بات کریں انگلین کے لوگ انگلین کی راشت وات کی بات کریں اور راشت وادی وچار دھارہ سے اتنا تو کیا یہ دیش وشف کی اس ایکی کرن کی ویوستہ میں جڑ پائیں گے سب کے ساتھ سمانتہ کا ویوہار کر پائیں گے سمبھو نہیں ہے اسی لیے راشت واد کا دوش جو وہ ہے آکرامک راشت واد کو تو جنم دیتا ہی ہے اس کے علاوہ تیسرا دوش یہ ہے کہ راشت واد ایکی کرن کے مارگ میں بہت بڑا بادھک بن رہا ہے انیسوی شتابدی میں جہاں ایکی کرن کی پرکریہ یورپ میں چل رہی تھی جس کے تحت اٹیلی جامنی آدھ کا جنم ہوا وہیں سائیڈ بائی سائیڈ ایسے ایکی کرن کی پرکریہ کا پتن بھی دیکھا جا رہا تھا یہی بات یہاں پہ ہے یہاں پر لاغو ہوتی ہے کہ ایک اور جہاں وش ایکی کرن کی اور اگرسر ہے آرثک پرکریہ آواغمن کے سادھن یا پارک کے طریقے ویت ویوستہ آدھی آدھی جہاں لگ بگ ایک جیسی مشینی کرن اور دیوگی کرن پوری دنیا میں جہاں لگ بگ ایک جیسا ہو چکا ہے وہاں کچھ ایسے کھیتر ہیں جہاں راشترواد جور پکڑتے جا رہا ہے اور ان کھیتروں میں بڑھتے راشترواد کی پرورتی کے کارن ایک ہی کرن یا ایک تا کی مارگ میں کافی بادہ آ رہی ہے راشترواد کے گون اور دوشوں کی یہ بات کریں تو رویدنا تھاکر بھارت کے پرسدکوی وشف گروہ رویدنا تھاکر جنہیں نوبل پرسکار ملا تھا گیتانجلی کے لیے ان کے وچاروں کو ان کی سما لوچنا اس سندر میں بہت معنی رکھتی ہے انہوں نے پکش اور وپکش دونوں بندوں کو لیتے ہوئے اپنا جو ترک رکھا ہے اسے یہاں بتانا بہت آوشک ہے جو آپ کے اس ادھیان کا ایک حصہ بھی ہے ان کے انسار راشترواد ہمارا انتم آدھیاتمک منجل نہیں ہو سکتا یعنی راشتر ہی سرو پر ہی ہم کہیں یہ ہمارا لکشنی ہے میری شرن سلی تو مانو کیندر ہے راشتر نہیں مانو کیندر میری شرن سلی مانو کیندر ہے میں اوروں کی قیمت پر کسے کچھ نہیں کھری دوں گا اور جب تک میں جیویت ہوں دیش بھکتی کو مانوطہ پر کتائی ویجائی نہیں ہونے دوں گا ارثات میرے لیے مانوطہ سرو پری ہے انہیں اس بات کا شاید بہت آیا شنکہ تھی کہ راشترواد کے نام پر ویشو میں تناؤں اشانتی بڑھتی ہے تو ان کا اس پشت کہنا تھا کہ میرے لیے تو راشترواد سے بھی اوپر کچھ ہے اور وہ کیا ہے مانوطہ وہ اپنیویشک شاسن کے ویروضی تھے اور بھارت کی سوادھنٹہ کے ادھکار کا صدی انہوں نے سمرتھن کیا وہ محسوس کرتے تھے کہ اپنیویشوں کے بریطانی شاسن میں مانوی سمبندوں کی گریما سرو پری ہو مانوی سمبندوں کی گریما برقرار رہے یعنی مانوی سمبند کو وہ سب سے جیادہ اہم کیمت دیتے تھے بریطانی انگریجوں کے پریشاسن کے ساتھ ان کی اپیکشہ تھی کہ یہ جو مانوی سمبند ہے ہیو مانیزم جیسے ہم کہتے ہیں اسے برقرار رکھنے کی جرعت ہے یہ ایک ایسا بیچار ہے جیسے بریطانی سببتہ میں بھی دستان ملا ٹیگور پشتیمی سمبند جوات کا اور پشتیمی سمبند واد کا ویروت کرنے اور پشتیمی سمبتہ کو خارج کرنے ان دونوں میں دونوں کے بیچ میں فقر کافی فرق رکھتے تھے بھارتیوں کی اپنی سونسکرتی اور ویراست میں گہری آستہ ہو لیکن انہیں باہری دنیا سے مکت بھاو سے سیکھنے اور سمبند سمبند ہونے کا پرتیروج نہیں کرنا چاہیے یہ جو بندو ہے انتیم جو پنگتی بھارتیوں کو اپنی سونسکرتی اپنی ویراست پر فکر ہو گھمند ہو آستہ ہو گھمند کا ارث گرب ہو گھمند کا ارث اس کا ارث نیگٹیو پریپریکش میں نہ لیا جائے گرب کی بات کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی اپیکشہ تھی کہ اس کے ساتھ ہی انہیں باہری دنیا سے سامنجس بنایا رکھنا ہوگا مکت بھاو سے سیکھنے کی چیشتہ کرنی ہوگی اور سہ بھاگتہ کا پرتیروج نہ کر کے ان کے ساتھ کہتے تھے اس کی سمالوچنا ان کے لیکھن میں کافی ملتی ہے دیش بھکتی پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس تھائی وش ہے تھا ان دیش کی سوادھین تہ اندولن میں جو سنکین راشوار کی بھاونا دکھتی تھی ان کو سنکین راشترو واد نیرو نیشنال جم اس کے وہ کٹی آلوچک تھے بڑی آلوچنا کرتے تھے مطلع ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ہی دیش کو بارم بار سر رشیش نہ کہا جائے بارم بار ستنتہ اندولن میں دوران دوسروں کو ہیمتہ سے نہ دکھا جائے دوسری سبھتہ کو ترسکرط نہ کیا جائے انہیں اس بات کا بھے تھا کہ تتھا کتھت بھارتی پرمپرا کے پکش میں پشمی کی کھاری جی کا اوچار یہ تک سیمیت رہنے والا نہیں وہ بات تھی لگتہ ڈرتے تھے کہ ہم بھارتی پرمپرا کے بارے میں اتنا گنگان کر رہے ہیں اتنی پرشنصہ کر رہے ہیں کہ اس اس کے معنے یہ نہ نکلیں کہ ہم پشمی سب بھتا کو پوری طرح خارج کر دیں پشم سے آنے والی جو کچھ اچھی بیار ہے اسے پوری طرح سماپ کر دیں اور اپنے دائرے کو اپنے پرمپرا تک ہی سیمیت رکھیں یا اپنے دیش میں موجود عیسائی یہودی پارسی اور ان تمام ودیشی پربھاؤں کے خلاف آسانی سے اکرامک ہو سکتی ہے یدی ایسی راشتیتہ کو بڑھاوا ملا تو تو اس بات کا وہ بھے رکھتے تھے اور اسی لئے ستت روپ سے وہ اتی راشت واد کے کٹو آلو چک رہے اور انہوں نے ایک اور جہاں اس بات کو کہا کہ اپنی سانسکرط پہ نشتہ رکھیں آستہ رکھیں پر دوسرے کی سانسکرط سے کچھ سیکھیں ہر سانسکرط کے پاس کچھ ایسا ہے جو دیر ہے اور جو لیا جا سکتا ہے اتنا سب جاننے کے بعد اب ہم اپنے اس ادھائے کے انٹم پائیدان پر ہیں یعنی نشکرش پر ادھائے کے پرارم نے ہم بتایا تھا کہ ہم اس ادھائے میں کیا کیا سیکھ نے جا رہے ہیں کن کن بندوں کو سیکھ نے جا رہے ہوں ان سب بندوں کو وستار سے سمجھ نے کے بعد ہم اس نشکرش پہ پہنچتے ہیں کہ جتنی بھی جو باتیں کی گئی ہیں اس سے سپشت ہے کہ راشت کی پر بھاشا کے بارے میں ودوانوں میں مت بھید ہے الگ الگ دشت کون ہے الگ الگ نظریے سے انہوں نے راشت کو دیکھا ہے لیکن اس بات کو سبی سوکار کرتے ہیں کہ راشت کیول نسل یا جاتی یا دھرم پر آدھاریت نہیں ہو سکتی راشت کیول نسل جاتی دھرم جنم کے آدھار پہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہی پہلی بات دوسرا راشت کے لیے راج کی ضرورت نہیں ہے راج کی آوشکت نہیں ہے راج دھن کچھ اور یعنی بھاونات مک ایک راشت کا نرمان کرتی ہے گارنر کے انصار جس کا جکر پور میں کیا گیا ہے راشت کے لیے لوگوں کا راج کی روپ میں سنگٹ ت ہونا جروری نہیں اور نہ ہی راج کے لیے راشت کا ہونا آوشک ہے تو اس پورے ادھیائے کو پرارم سے انت تک پڑھنے کے بعد راشت راج راشت واد دیش بھکتی ان سب کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں گے اب ہم انتیم بندو پر آتے ہیں اور وہ کچھ سوالوں کی روپ میں ہیں اس ادھیائے سے سمبند کچھ آپ گہرائی سے سمجھ نے کی کوشش کریں گے اور انہی ویڈیوز میں اس کے ادھیان کے دوران جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے آپ ان پرشنوں کے اتر نکال لیں گے تو پرشن کچھ اس پرکار ہیں پہلا پرشن راشت کیا ہے راشت کے کیا معنی ہیں اور اور راشت کو لے کر جو ببند درشت کون ہیں ان کا نام دیتے ہوئے ایک ایک وچار کی پریبھا شا تین درشت کون پر دیں دیتے دوسرا پرشن لوگ راشت کا نرمان کیوں کرتے ہیں یعنی راشت کے نرمان کی ضرورت ہے کیا کیوں ہے دوسرا پرشن تیسرا لوگ اپنے راشت کی خاطر تیاغ کرنے اور یہاں تک پران دینے کیوں تیار رہتے ہیں یہ اس کا اتر آپ کو اس ادھائے کے ادھین کے دوران بہت سوچ کر نکال نہ ہوگا پرشن پھر سے بتا دوں کہ لوگ راشت کی خاطر اپنے پران دینے تک کی لئے کیوں تیار رہتے ہیں کارن بتائیں چوتھا پرشن دیش بھکتی کے دعوے یا جسے ہم کہتے ہیں دیش بھکتی کے دعوے راج کی دعوے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں راج اور راشت رت ان کے بیچ میں کیا سمبند ہے یا راج اور راشت کے بیچ کے سمبند پر اپنے وچار لکھ اور انتیم پرشن انیسوی شتابدی راشت روات کے ادھے کی شتابدی مانی جاتی ہے اس پر سنکھ شپت میں اپنے وچار رکھیں انیسوی شتابدی کے پری پری پری